آپ نے ہو تم پتھا ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی دوہرا بشن سنگتے سن گروہ شری مکھتے فرمائے مات چنتا چت کیجئے ہوئے رگ بیر سہائے بھائی جی کا خالصہ بھائی جی کی فتح فرم سنمان جو گروہ کی ساجی نوازی گروہ خالصہ ساتھ سنگ جی ہو ساتھ گروہ غریب نواز سچے پاتشہ جی دی پاون تو اتر حجوری جس با ایمان ہو کے گروہ صاحب جی دا پاون اتیاس سرون کا رہے ہیں تانبرو تیک بہادر سیب جی تیک بہادر سمری ہے کارنون دیاویت آئے سب تھائیں ہوئیں سہائے اپنے سیوکان دی سہتا کرن لی ساتھ گرو جی برم پتر دریادے کنڈے جاب راجے اسام دی ترتی ہوتے جتھے کامروف دیشت اسام دی راجے نرجد ہونا سی راجہ بشن سنگ دیاں فوجاں گروہ صاحب جی دی چرن شرن ویچ گروہ صاحب جی دی حجوری چوتھے پہنچیاں راجے نے بینٹی کیتی ماراج بڑا پاری کشٹ آ رہا ہے دشمن جتن دی کوئی آس امید نہیں ہے جادو گرنیاں بڑا پیان گروہ تارن کر کے دریادے اتوں دی اٹھوڑ کے ہوندیاں ہن فوجاں دی اتوں کو مکے اڑاری مار کے جاندیاں ہن ڈراڈرا کے جاندیاں ہن میریاں فوجاں دی دن و دن حوصلے پست ہوندے جا رہے ہیں جتن دی کوئی آس امید نہیں جے میں اس تھے جنگ بچ ماریا گیا تاوی موت سامنے کھڑی ہے جے میں واپس پچھے پرتاں گا تاوی موت کھڑی ہے سو میرے تے کرپہ کرو میرے اس دکھ دا کوئی علاج کرو میں تو اڈا اوٹ آسرا تکیا ہے راجے نے اپنے منتری مندل سمیت آ کے جہاں گروہ صاحب سے چرنہ چے بینٹی کیتی ہے وہ سو پرانت گروہ تے ایک بادر صاحب جی ماں راج راجے بشن سنگھ نو جو آشواشن دن دے ہنو وہ کثا پریمنار سربن کرییا کیے ساتنام شری واہے گروہ صاحب جی ساتنام شری واہے گروہ صاحب جی دوہرا بشن سنگھ تے سن گروہ سات گروہ جی نے راجے بشن سنگھ دی بینٹی سن کے شری مختے فرمائے اپنے پاون مخار بنتوں راجے نو حوصلہ دیتا ہے مات چنتہ چت کیجئے مارے کہیں دے راجہ بشن سنگھ اپنے مانوے چک کسے دراندھی بھی چنتہ نہ کرو ہوئے رگ بھی رسہائے فرماتمہ ساہتہ کرے گا وائے گروہ پلی کرے گا ہر جگہ تے اپنے سیو کان دیو ساہتہ کردہ ہے جڑا ویودہ پروسہ تکے گا جڑا ویودہ تے آس رکھے گا او دی ساہتہ ووائے گروہ نے کرنی ہی کرنی ہے جو پئی نہیں مانتے جو بن آئے جو راجہ مان سنگھ تیرے دادے کڑوں نہیں ہو سکے مہا کٹھن ہے توہے بتائے او کام تینوں اور انگ جیب نے سونپیا ہے کیانی جڑا تیرا دادا مان سنگھ اکبر دے سمیں نہیں سی کر سکیا کام روپ دیشنوں فتح کرندا او ہی کٹھن کام اور انگ جیب نے تیرے جمعے لایا ہے سوکار جتوں کرہ بنائے پر گروہ ماراہی کہن دے او کام تو فتح کر لے گا او چیت دا سیرہ تیرے بتھے تے بجے گا اور تینوں دعا پاسیاں تم بڑے آئی دعا آنگے بجے کام روپ کی ہوئے جائے کام روپ دیشنوں فتح کر کے بجے کر کے جاویں گا شری نانک کو مہد پرتاپو شری گروہ نانک دیو جی ماراہی دا بڑا پرتاپ ہے ساتھ گروہ نانک دیو جی دی بڑی میں ماں ہے تیستے جاس لاہ بہو آپو گروہ نانک دیو جی دی کرپا نار ہے راجہ بشن سنگھ تینوں بڑا جاس ملے گا بڑی صوبہ ملے گی سوک کے سہت صدن مہا ملہا اور تو جنگ جیت کے فتح یا بھی حاصل کر کے واپس اپنی راج تانی جائیں گا اپنی ماتا نو اپنی پتنی نو اپنے بچیاں نو اپنے پروار نو سکھناڑ ملے گا رہا کے تک دن مہ پون چل ہے کچھ دن دی گال رہ گئی ہے آپ آئے تھے مورچہ فتح کر کے پھر کار چلانگے واپس سکھان دے نار اب کے اس تریٹا منہاری مہ راج صدگرو تیک بہدر صاحب جی کہندے حید کی جڑیاں جادو گرنیاں جادو کرن واسطے آن گیاں جب آوہ لشکر دش ساری جدو جادو گرنیاں تو اڈی فوج وال حملہ کرن گیاں جادو ٹونے دا وار کرن واسطے جہاں ڈران واسطے آن گیاں تات چھین سود ہم نکٹ پچاو ہو اسے گیڑے سانو خبر کر دمی آپ پہ اس وحل مانگے بیگ تو رانگ سور چڑاو ہو اوہ تھے جتے تو اڈا مورچہ ہے اوہ تھے انہیں حملہ کرنا ہے جادو گرنیاں نے ڈران واسطے آن گیاں تسی کوڑ سوار دے رہا ہی سانو بلا لے آجے خبر کر دے آجے سانو ہم دیکھا ہے پون شکت نہ رہا اسی دیکھا کہ انہاں جادو گرنیاں دی شکتی کی نیک ہے جدو اسی انہاں بر نگاہ پر کے تک آن گے انہاں دی ساری شکتی کھچ لوان گے چوچی ہوئے تسی تھل بہر مہاراہ کہندے جدو شکتی انہاں دی خالی کر دے آن گے کھچ دے آن گے ساری تاگت انہاں دی تنترہ منترہ جنترہ دی خالی ہوگے اتھے ڈک پینڈ گیاں اتھے بیٹھ جان گیاں ردیسن دےہ نا کی جہاں قدا مہاراہ سادگرو تیک بادر صاحب کہندے راجہ بشن سنگھ کدھی بھی مانج شنکہ نہیں کرنا مانوج کسے تراندہ ڈار پہے خوف نہیں مننا ترہو اناند بلندہ سدا سدا ہی اناند پرسان رہنا ہے سون ساتگر کے باک سہائے ساتگرو تیک بادر صاحب جی دے ایسے بچن سن کر کے بہے او پرواہ تری جن پائے کہندے راجہ بشن سنگھ انہاں حوصلہ ہویا ابھی جی میں کوئی دریاج ڈبریا ہوئے ندی جی رڑ دا جاندہ ہو بے تے انہوں کس تھی میڑ جاوے جی میں ڈب دے انہوں تنکے دا سارا ہی بڑا ہندہ ہے پر جے جہاز میڑ جاوے تا پھر کیا کہنے ہاں راجہ بشن سنگھ کبر آیا ہویا سی جادو گرنیاں دے جادو ٹونیاں توں ڈریا ہویا سی جدہوں گرو تیک بادر صاحب نے انہوں اشواشن دتا بھی تو کبر آنا ہون جدہوں بھی تو آڈے تے جادو گرنیاں ٹا ہے کرن سانو خبر کر دیا جے اسی انہوں نے نگاہ پار کے تک آنگے تو انہوں نے ساری شکتی کھچ لوانگے پھر انہوں نے کوئی جادو ٹونیاں طاقت بھی تو کوئی جنتر منتر نہیں چلے گا اس طرح جدہوں سادگرو جی نے بچن کیتا راجہ بشن سنگھ تے ساج سا آگیا جانت جان آگئی حرک پرےوں اور پوپ ادارے راجہ بشن سنگھ بڑائی خوش ہویا اس گالنو سنکے من ہو کلپ تار لہے او سکھارے اینا خوش ہویا اینا انہوں نے سکھ ملے آبی جی میں کسے گریب بندے دے کار ہوئے چھو کلپ برش لگ جاوے کلپ برش جیڑا سا سنگھ جی جیڑی بھی کلپنا کریے ہوئی پھڑ دے رندا کلپ برش دے کوڑوں آمب منگو دے آمب خالو سیو منگو سیو خالو جاں کہلو بھی ہور بھی جدہ نہیں ہے کوئی منو کام نہ ہونو بھی پوری ہو جاندی ہے کلپ برش دے تھلے بیٹھ کے پر کلپ برش جیڑا ہے وہ رندا سورگاں بیچ ہے مات لوگ تھے کسے دے کار آندہ نہیں تو جے دے کار کلپ برش آگیا سمجھو سارے ہی سو کھا گئے کرشن جی نے اپنی پتنی سطپا مادہ کہنا مان کے اپنی گوپیاں واسطے لیاندہ سینا سورگ دے وچوں پار جات گوپی لے آیا بندرہ بان میں رنگ کیا تو پار جات دی یہ بڑے آئی ہے بھی جڑا بھی پھڑ منگو وہ ہی ملدا ہے جاگ میں ہے سو جاس موہے ہوا ایسے کہن دے راجہ بشن سنگھ بڑا خوش ہویا بھی گروہ تیک بادر صاحب تا میں نو کلپ برش مل گئے ہاں جو مانگا اٹھا کر اپنے دے سوئی سوئی دے وے نان کداس مکتے جو بولا یہاں انہاں سچ ہوئے ساتھ گروہ گریب نواز دی کرپا نار میں چھتی فتحیہ بھی حاصل کرانگا اوپت مان نا پا یہ ہو جیسے جو میرے راجہ مان سنگھ نو دادے میرے نو پراپت نہیں ہوئی جیتا او میں نو پراپت ہو جاوے گی ہاتھ جھوڑ کر پاگ پر نمو ہاتھ جھوڑ کے راجہ بشن سنگھ نے مہاراج دے چرنا چرنام شکار کیتی ہے متھا ٹیکیا ہے آئیس پائے گئے او تہ سمو اور ساتھ گروہ جی دیا گیا پا کے راجہ بشن سنگھ اپنے سیور ویچ چلا گیا سب لشکر کو تیرج دینہ اور اپنے سیور ویچ جا کے راجہ بشن سنگھ نے اپنی فوج نو اپنے سارے سینہ پتیاں نو اپنے شفائیاں نو ہونسلا دیتا تیرج دیتا ہے رہو سچیت اتراس کر چھیننا بھائی تسی مانچہ ہونو ڈار نا رکھو کوئی کوئی جادو گرنیاں نو بے کے کبرانا نہیں سچیت جرور رہنا ہے تیار پر تیار رہنا ہے نگا رکھنی ہے دشمن دے ہار کام دے اتے دشمن دی ہار حرکت اتے نگا رکھنی تا فوج دا نیم ہندہ ہے سو تسی رہنا سچیت ہے پر ڈرنا نہیں گروہ صاحب ہون ساڈی ساہتا کرنگے استری جب آگا ہے تب دیکھو جدہ کوئی استری کام روپ دیش ولوں جادو ٹونا کرنواستے کوئی پیانک روپ بنا کے کوئی ڈرونی شکر بنا کے آوے نا دیکھ دے رہنا ہے تا تکال صد دے ہو پر اکھو وہ دی خبر میں نو تے گروہ تیک بادرسا ونو فٹا فٹ پچانی ہے گہے تنہوں کو جان نا دہا تے سادگرو جی مہاراج کہیں دے اسی بھی اسیوں نا جادو گرنیاں جادو فیل کر دے آنگے تے انہوں واپس مڑ کے جان جوگیاں نہیں چھڑا آنگے بہر کام روپت پھلتا ہے آہ پھر کام رو دیش دے راجے نو پتا لگے گا بھی جادو ٹونے آن دے ناڑے مورچہ نہیں پتے ہونا اس طرح راجے بشن سنگھ نے اپنی فوج دوں تکڑائی کرندا حکم دیتا ہے ایک جامنی جب ہے بتائی تے رات دا ایک پیر جدوں بتیت ہو گیا پہی پر بات چمو پھٹ جاگے آہ اگل ایک رات پوری بیٹ گئی تے جدوں اگلا دن چڑیا اگلے دن فوج جاگی سارے سور میں اٹھے ہیں مرتبے نے شنان پان کی تے ہیں تین اس ترین کو خوجن لگے تے اوہ فوجی جڑے سانونا اس ترین دی خوج کرن لگے رہے ہیں بھی کدروں کدروں ہندیاں ڈرانیاں شکلہ بنا کے جس دیشتے آبت تیتہیرہ جدروں ہندیاں ہندیاں سن ڈران واسطے ادھر فوجیاں نے اپنی نگاہ لائی ہے ادھر تک کی جاندے ہاں پہی سو چیت پرس پر ٹیرہ تے کہن دے آپ سوچ گلہ کر دینے ساو تان ہو کے پیرا دن دینے اب کے گہ لے وہتن کامن کہن دے ایت کی آپا نہیں جان دینیاں ایت کی انہا جادو گرنیاں نو انہا کامنا نو پکڑ لینا ہے تے انہا اس ترین نو پھڑ کے گرو ساو دے پیش کرنا ہے کرت نیک ریت جے ٹامن جڑیاں نیکاں ترہ دے جادو ٹونے کر دیاں ایت کی کوئی جادو ٹونا ہونا دا نہیں چلے گا اتنے مہیں آئی ایک توبن پکھو ستنام شریعہ اتنے نو ایک توبن توبی جات دی توبڑی جیدے ناتے آج کل اتھے شہر بسیا ہویا ہے گردوارے دا نام بھی توبڑی ساو ہے برم پتر دریا دے کنڈے دے اتھے ہے بہت رمنی کے سندر جگہ ہے ساتھ سنگے جیو بہت بڑا دریا ہے لگ پانک چار پانچ کو دا پاڑ ہے دریا دا کئی میلہ بیچ دریا پھیلیا ہویا ہے او دے کنڈے تے گردوارہ ہے توبڑی ساو تے شہر دا نام بھی توبڑی ہے او توبڑ دے نا تے شہر بسیا ہویا ہے سو او توبڑی او توبڑ آئی ہے ترور چڑی چڑیو تن جو بن کہہ دے جوانی دے بیچ ہے تے درخت بیٹھی ہوئی ہے تے درخت اڑا کے درخت نو اڑا کے لے آ رہی ہے تات چھین ایک چڑا ہے اسوار تے ایدروں راج بشن سنگھ نے اسے ویڑے ایک اسوار نو ترانگ توائے بیگ بڑتار بڑا تیج رفتار کوڑے دے دوڑنوارا شفائی دڑایا بھی جا گروہ صاحب نو خبر کر دے بھی ایک جادو گرنی بڑا پیان گروہ بنا کے آ رہی ہے شریف ساتھ گروہ کو سودھ کر دے ہی تے گروہ صاحب جنو راج نے خبر کر دیتی ہے بھی مہاراج جادو گرنی آ گئی ہے شریف رب پکھو اتریہ جو اے ہی مہاراج ایک نوی استری آئی ہے بڑی سندر سروپ ہے جو بنمتی ہے تے دے کوڑ بڑے جادو ٹونے ہیں تے درخت دے اتے بیٹھی ہوئی ہے نکسے وہر بنگلے سوامی ساتھ گروہ تے بادر صاحب سچے پادر صاحب اپنے بنگلے تم باہر نکلے ہیں اچھی تھا تے جتے آج کال گرنی آ رہا ہے تو بڑی صاحب اے مہاراج نے اچھا سارا ریتے تے دا ٹیر لوا کے او دے تے بنگلہ بنایا سی تو مہاراج اپنے بنگلے تم باہر نکلے ہیں تے دیش درشتت انتر جامی انتر جامی ساتھ گروہ تے بادر صاحب جی او ست تو بنوال دیکھ دے انجیڑی پرلے پاسیوں بڑے پیان گروہ پتارن کر کے درختیں بیٹھی آ رہی ہے جب ہے ڈیٹھ ساتھ گروہ کی پاری جہ دو مہاراج گروہ تے بادر صاحب جی دی نگا پہی ہستے منتر شکت تریا کی سب ہری او دی ساری منتر شکتی کھیچ لے او تھے ساتھ سنگے جی ایک بڑی بڑی صلا پہی ہے تو بڑی صاحب گردوارے وچ جیڑی اس تو بنے گروہ صاحب والچلائی سی مار نواز تے راجینیاں فوجیاں جہاں گروہ صاحب تھلے دب کے مار دیا گی وہ کوئی کہہ سکتے ہیں بھی دس پندرہ ٹن پاری ہوئے گی بہت بڑی پتھر دی سلہ ہے چٹان ہے پوری پورا یہ کہلو بھی کمرے تو بھی بڑا دس پندرہ پھوٹ لمح تھے کوئی چار بندے ہیں دی جب ہی جاوے اڈا پتھر ہے اتوں سمان تو لیا کے سٹے ہیں گروہ صاحب دیکھو تھے سادھ گروہ پادشاہ جی دا وار بھی بھنگانی ہویا جس دا صاحب ڈاڈا ہوئے تسنو مار نا ساکھے کوئے پھر سادھ گروہ جی نے اوہ دے والا نگاہ پار کے تکیا اوہ دی ساری منتر شکتی کھچ لئی ہے نشچال تاروار تیسے تھال پہیو پہ جڑے درخت نو دڑا گیا آری سی درخت اتے بیٹھی سی اور درخت اڈیا ہوندہ سی اوہ درخت بھی اتھے ہی کھڑ گیا جتھے سادھ گروہ جی نے اسنو نگاہ دے نڑ تکیا ہے شاکت بہین اڈیو نہ گئیو خون شکتی ختم ہوگی اوڈن دی بین دی خلون دی ساری تاگتی کھچ لئی ساتھ گروہ نے جی میں پتھر دی مورتی ہوندی یا نہ جڑ ایدان دا کار کے راکھ دیتا ہار رہی مکھ منتر اجارت ہار گئی تھاک گئی منتر پڑی جاندی یا بھی کوئی منتر چال جاوے بڑے جنتر منتر انو آن دے سی وکھرے وکھرے جادو ٹونے منتر جنتر تاگت وید شکھی ہوئی سی اپنے کام دے بیچ بڑی پرفیکٹ سی پار او دی بدیا گروہ تے اگ بادر سامدے سامنے فیل ہو گئی ہے کہنے دی جڑا بھی منتر پڑ دی وہ ہی حضا فیل ہو جاندہ ہے جڑا بھی منتر چلان دی وہ ہی فیل ہو جاندہ ہے تے مانوے چون ڈر گئی ہے بھئی میرا کوئی منتر نہیں چال رہا میں انو لگتا ہے کسے ڈرڈے ماں پرشنال واپ ہے گیا ہے ات ات کرت بلوکن ببری اے در ادر چاکن لگ پئی اکھاں پاڑ پاڑ کے بوری ہو گئی سمجھ نہیں ہوں دا ہوں دی بھی میں نو کی ہو گیا ہے میرے منتر آگے دا کوئی ٹھائر دا ہی نہیں سی میں تھا بڑے 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 سیدھ جوگی بھی حضرت اپنے سامنے نہیں کھڑن دیتے پر ایک آنڈ نے جنہ نے میرا منتر فیل کر دیتا ہے نہیں تجت ترور سو ٹھوری او دا درخت نہیں ہوتھوں ہل دا او درخت ہوتی سواری سی درخت اتے بے گے پھر درخت انو دڑان دی سی ہون درخت دوڑ دا ہوئے کاند دوڑ دی ہوئے بے کے ہر بندہ ڈر جندا یہ دا کوئی بڑا آئی ہے جیڑی درخت انو تڑا ہی پھر دی ہے تو ڈران واسدے آئی سی پر ہونو دا درخت اتے ہی گڑیا گیا اگے چاک نہیں سکتی پچھے چاک نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی کدر جاوے او دی نہ درخت دوڑ دا ہے نہ آپ دوڑن جوگی رہی ہے مہا صد کی درشت پر ہی ہے پتہ لگیا بھی کسے صد پرشدی کسے ماں پرشدی درشتی پہ گئی ہے جیڑے کہ میرا منتر جنتر جادو ٹوڑا تاکہ طویت سب فیل ہو گیا ہے جس تے منترن شکت ہری ہے کہ میرے منترن دی شکتی ساری کسے ماں پرشنے ہر لئی ہے کھچ لئی ہے وہو لوکہ نے تب تائے تری ہے تہاں ساتھ سنگا جی فوجیاں نے جا کے لوکہ نے پھڑ لی جو دوڑنا چاہوں دی سی پر دوڑن جوگی شکتی نہیں رہی تہاں انہوں جا کے قید کر لیا کابو کر لیا نکٹہ کارن گرو کری ہے مہاراج کہہ دے انہوں کہنا کچھ نہیں ساڑے کڑ لیا فوجیاں انہوں باہو تو پھڑ کے ساتھ گناہ دے سامنے لیا کھڑا کیتا گہ آنی اور عد کڑری ہے جدو جادو گرنی پھڑ کے لیاں دینا گرو صاحب دے سامنے من وچ بہت زیادہ پہ پی تو بھی ڈر گئی او دا دا رنگ اٹ گیا بھی ہن میں نو مار دین گے ہیر روپ کو پائے پری ہاں پھڑ جادو مار آج گرو تیگ بادر صاحب دے سندر سروپ دے درشن کی تے مار آج دا جاہو جلال ویکھیا ساتھ گران دے چہرے دا تیاغ بیراغ شانتی دا مار آج سچے پاتشاہ دا سورج برگا نور پر کاش ویکھیا تا اس ویڑے وہ چرنا دے ٹے پئی مہا پرطاپ آپ کو اہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی ہے سچے پاتشاہ جی آپ دا بہت بڑا پرطاپ ہے مہا پرطاپی ماں پرشو تو آڑے سامنے میرا کوئی جادو ٹونا تاگہ توی جنتر منتر نہیں چال سکیا جہے سام سرتا کوئی نہ لہے اے پاتشاہ جیو تو آڑے سامنے ایسی کی چی جہاں تو آڑی برابری ایسی نہیں کر سک دے تو آڑی برابری تا دنیا دا کوئی بھی جادو گر نہیں کر سک دا میں بے لوک تم نی کے جانے مہاراج میں تو انہوں دیکھ کے پچھان لیا ہے چنگی طرح جان لیا ہے پہے بشن اوطار پچھانے تُسی دا پرویشر دا اوطار ہو اوہ سکار پرخ نرنکار بشن دا اوطار ہو تُسی دنیا دے بچ آئے ہو اپر بکھائم شکت نہ ہوئی مہاراج ہور کسے جے طاگت نہیں کسے جے شکتی نہیں جیڑا ساڑا منتر جنتر روک لوے تُسی اوہ مہاراج جنا نے ساڑے جادو ٹونے سارے ہی پھیل کر دیتے ہن حیرت ہمہہہہ را وہ جوئی اور کوئی درتی دے مائی دا لال جمعیانی کوئی دیوی دیوتا بھی ساڑا منتر نہیں روک سکدا سوائے پگوانتوں تے تسی پگواندہ ہی روپو پر میں شردہ اوتار ہو جنہاں نے ساڑا جادو ٹونا نہیں چلن دیتا ساب جگ کے سوامی تم اہو ہے سچے پاتشاہ سارے جگت دے سوامی جگت دے مالک ہو آپ جی کارن کرن سرب نربہ ہو ہے سادگرو جی آپ کارن کرن سمرت ہو سارے کارج آپ کرن وچ سمپورن ہو آپ جی سارے کام نبا سک دے ہو پر میں نو سچے پاتشاہ کا گال نہیں سمجھون دی تسی پاپی بندیاں دی مدد تے کیوں آگئے ہو اور آنگے جی پاپی بندہ ہے وہ ساڑے دیشتے کبجہ کرنا چوندہ ہے انہیں راج بشن سنگھ نو پیجیا ہے تے مہاراج اسی ہندو لوگ ہاں اپنے ترمدے بچ اجاد رہنا چونے اپنے دیش دے بچ تسی مہاراج سانو گلام کرانا چوندے ہو انہیں ترکان دا انہیں مگلان دا مہاراج اے جادو ٹونہ کر کے انہیں نو سی پجا سک دے ہیں پر تو آڈے کے ہن ساڑا باسنی چل دا تے میں تو آتھوں پچھ دیں یہاں سچے پادشاہ تسی انا ترکان دا انہ مگلان دا ساتھ کیوں دے رہے ہو اس راجہ پر چڑ کر اے یہ ساڑا راجہ ہندو راجہ ہے جو بھی ساڑا ترم ہے اسی اپنے ترم چپکے ہیں اپنے دیش اجاد رہنا چوندے ہیں اسی مگلان دے گلام نہیں بڑھنا چوندے اس کر کے اسی نہ نڑ جنگ کر دے ہیں پر ہمیں جادو ٹونے نڑی کر دے ہیں پر اسی اپنے دیش بھی اجاد رہنا چوندے ہیں یہ ساڑا گلام کرنا آیا ہے تے بشن سنگھ راجہ پر ہمیں ہندو ہے پر ساتھ تا مگلان دا ہی دے رہے ہیں کام تا مگلان دا ہی کر رہے ہیں تے مہاراج تسی بھی مگلان دی سہتا کر رہے ہو انہ دی سہتا کر کے ہندو نکیر اچھے آکے یوگ مہاراج ساڑا راجہ اپنے ترمچ پکا ہے وہ ہندو ترمدی راکھی کرنی چوندہ ہے سانو پتا ہے جے اتھے مگلان دا کبجہ ہو گیا ساڑے مندر ٹائے جانگے ساڑے مندرہ جگوہ ماریاں جانگیاں ساڑیاں تیاں پینا دی بیپتی کیتی جاوے گی مگل بادشاہ دیاں پھوجاں اتھے آکے تباہی مچانگیاں اس کر کے سی اپنا کام روپ دیش انہ تو اجاد رکھنا چونے ہیں اہا علامب آپ کے لوگ تیو مہاراج تسی میں جان دے ہو کہ انہ مگلان دے نار ساڑا ترمدہ سباند نہیں بندہ انہ دے نار نہ ساڑا کھانا نہ پیننا نہ پیننا نہ بولنا نہ رین سین انہ دی بولی بھی ہو رہا ہے کارکار میاں سبنا جییاں بولی اب تمہاری گرنان دیو سچے پادشاہ نے لیکھیں دیتا ہے پھر کارکار جی میاں جی میاں جی کری جان دے ہو بولی بھی ہو رہا ہے کھانا بھی ہو رہا ہے جیڑا سب تو نکھد کام ہے وہ گودہ ماں سے کھا جان دے ہو تے پھر جیونوں تڑفا تڑفا کے مار دے ہو تے انہ دے ہو جی جیڑے کرم ہانا وہ ساڑے ترمناڑ ساتھ گرو جی رڑ دے نہیں ہانا اسی انہ دے نار نہ کھا سکیے نہ پی سکیے نہ بے سکیے نہ انہ نار ساڑے کوئی رشتے داری بند سکے اے ہنسانوں گلام بنانا چاہوں دے اسی گرو جی نہ دے گلام بنانا نہیں چاہوں دے سنے تو بندے تریا کی چترائی تو بندے چترائی پرے بچن سنے گرو صاحب نے انہیں اپنے والوں بڑی سیان پنا گال کی تھی بڑے ہاؤں سرے گا گال کی تھی گرو تیگ بادر صاحب اس بی بی دی اس تو بندی گال سن کے ہس پہ پاتشاہ مشکرہ پہ مہاراج سمجھ گئے بھی بڑی نیتی نپون ہے نو پتا سی پھر گرو صاحب نو میں کس طرح ٹار سکے دیاں کیڑے طریقے ننگال کر کے کہے ہو تس ہے سب تے کرنیاری مہاراج نے باقی فوجیاں نو کیا پچھے ہٹ جو وہ نو کلی نو کوڑ بٹھا لیا کہنے لگے بی بی تیری گال سچی ہے اسی تو انہوں مغلہ دے گلام نہیں بنانا چاہوں دے اسی مغلہ دے پاکھ بچ بھی نہیں ہیں مغلہ تو اسی کی لینے اسی تا آپ مغلہ دیا جڑا پٹھنوارے ہیں ساڑے پتا مار آجھے میں پاتشاہ جی نے چار جنگ مغلہ نہ لڑے نے مغلہ نے ساڑے دادا جی نو تتیاں دویاں دے پاکھے تتے رہتے پاکھے شید کیتا ہے گروہ ارجن دے مار آئے انہوں اس کر کے مغلہ دے نار ساڑی سانج نہیں پر جڑا راجہ بشن سنگھ ہے یہ ساڑا پریمی ہے یہ مغلہ دا نوکر ہے یہ دی مدد کرنو آس دے سانو آنا پے آئے پر اسی تیرے مسئلے دا حالتے نو داس دینے ہیں تو اڑے راجہ نو بھی بلا لاؤں گے تے بشن سنگھ نو بھی بلا لاؤں گے تے دو ماہ نو بٹھا کے اسی تو اڑی سولا کرا دیاں گے آجی امن رپسو تیس دے ہم لائے اپنے راجے نو آکھی بھی مانو بیچ کوئی چنتہ فکر نہ رکھے ساڑے والوں نو پوری کھول ہے گالبات کرن دی ایدنو راجہ بشن سنگھ بھی آوے گا تے بڑی پیار دے نار بیٹھ کے میٹنگ ہوئے گی جیڑے کوئی مانو دے بیچ فرق پہ ہوئے نے جہاں کوئی پرپرمپو لیکھے نے جہاں رنگ جیو بادشاہ دے کوڑکیڑی کال کس طرح پیش کرنی ہے نیتی راج نیتی دے ساوناڑ اوہ اپنے بے کے بھی چار لماں گے دوائے کی دبدا دور کر آئے ساتھ گروہ کہن دے ہسی دو ماہ دی دبدا دور کر دے ہیں یعنی بادشاہ اور رنگ جیو دے والوں جڑا بیشن سنگھ آیا ہویا ہے انہوں یسی بچانہ بادشاہ اور رنگ جیو کوڑتھے بھی سچا کرنے ہیں انہوں تے تو اڈا بھی نقصان نہیں ہونون دے دے راکھا ہے سام ہم تاہی نا مار ہے ہمارا راج کہن دے اسی راجے نو تو اڈے راجے نو تے بشن سنگھ نو بربر رکھا گے اسی کسے دے نڑ تکہ نہیں ہون دے آنگے کسے دا کوئی نقصان نہیں ہون دے آنگے اے نہیں بھی تو اڈے راجے نو کوئی مار پاوے تو اڈے دیشنو کوئی مار پاوے تو اڈا کوئی نقصان ہو پاوے تو ہنو کوئی کاٹا پاوے ایسا نہیں ہون دے آنگے نج داسن کے کاج صدار ہے کیونکہ ساٹھے گروہ نانک صاحب جنہیں سب دا پلا کرنا ہی سکھایا ہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا اس یہاں اپنے سیوکان دے کم نہیں سوارنے دہور کے دے سوارنے ہے بی بی تو جا اپنے راج کوڑ انو آخ دے بھئی ساٹھے کوڑ آجاوے تے بے کے گلبات کر لئیے سونے تو بن جو بنیت اہاں پو جڑی بہت سندر جوان تے جادو گرن دے ناڑ جادو گرنیاں دے ویچ مشہور سی تو بن جادو گرن دے بدیا سکھی ہوئی سی وہ بولی ہے رہو ہو بیٹھ تھے تو بتر جہاں مہارا صاحب جی کہیں دے ہے تو بن تو اتھے بیٹھ جتھے تیرا درخت ہے ساب کو ٹام کو لہو بلائے جتھے اے تیرا درخت اس گڑ دیتا ہے نا انہیں اتھے ہی روے گا اس درختے کوڑ تو بیٹھ جا دے اپنا پروار بھی اتھے بلال ہے بس ہو صدا نج گرہ کو پائے اتھے اپنا کار بنال ہے اتھے اپنا پینڈ بن لے شہر بنے گا تیرے ناڑا اس جگہ دا نام ہی تو بڑی ساب ہوگے گا کھو ساتھ نام سے ہونوی اس جگہ دا نام تو بڑی ساب ہی ہے تیسا سنگ جی ہونتا بہت بڑی ہے شہر بنے ہویا ہے اتھے بسان جاندیاں نے سنگتا ہوتھے جاندیاں نے گردواری چھے جوڑ ملہ ہندہ ہے سو ساتھ گروہ تیگ بادر صاحب سچے پادشاہ جی کہنے اتھے نگر بساؤ اتھے باسا کرو باس ہے اپر لوگ سمدھائے اے بی بی تو ایتھے بی کے پرمی شردہ نام جب جادو ٹونے کرنے چھڑ دے تیتھے ہور بھی دنیاں بہت آکے بسے گی توہے نام پرگرام بسائے تیرے ناہ دے سی پینڈ بسا دے آنگے تیرے ناہ دے جگہ دا نام تو بڑی ہوئے گا جگ مہ کیرت تیری رہا تیرا جاس روے گا نام رہے گا دنیاں دے تے نو لوگ یاد کریا کرنے گے جاتاں تو بڑی بولیا کرنے گے تے پچھن گئے بھی تو بڑی تا کی مطلب ہے پھر اے ساڑا تے تیرا اتحاس آیا کرے گا بھی ہے تو بڑی جادو کرنی آئی سی گروہ تیک بادر صاحب ہوتا ہے پتھر چلایا سی بڑا بڑا تے پھر گروہ صاحب جی نے ودا جادو منتر ٹونہ صاحب ختم کر دیتا دے انو ایتھے بسایا سی سو ایتحاس بنے گا جب لگ گرام بست تھل اہا جناچر اے ترتیا تیرا گرام بسیا رہے گا ہم بسائے کر گم نہ آن مہارہ کہتے ہیں اسی تا ایتھے رہنا نہیں بی بی اسی تا دو چار مینے آئے جیتھوں ہور کتے چلے جاوانگے پر اے ساڑا گردوارہ ساڑی اے جگہ گردوارہ تو بڑی صاحب کر کے تیرے ناتے بولیا کرے گا تاب لگ بیٹھ بریچ کے بان جناچر اسی ایتھے ہیں تو اس درخت تھلے بیٹھی رہو تے اپنے پروار نوں اپنے پہن پائیاں نوں اپنے بچیاں نوں ایتھے بلال ہے پائے بچنے ام ستگر کے رہا جدو اس تو بڑی نے اس تو بڑی نے گروہ تے ایک بہدر صاحب جی دا بچن سنے آن تو بڑا جائے کریو تہ دیرا تو بڑا نے اسے درخت تھلے دیرا کر لیا جیتے بہ کے آئی سی نا پار لے پاسے ہو تے وہ مہاراہ نے اپنے دشتی دے نارو تے جام کر دیتا سی وہ تھے اس درخت تھلے بیٹھ گئی ہے دیس پیچھے جیتی تریا آئی وہ تھے تو بعض جنیاں بھی جادو گرنیاں آئیاں گہی تو بنی دیکھ پلائی انہوں نے بیکیا بھی تو بندے پھڑی گئی ہے تو بندہ قید کر لیا گروہ تے ایک بہدر صاحب جی مہاراج نے اس کر کے وہ جادو گرنیاں ڈردیاں ہوئیاں ہی دوڑ گئیاں ہٹ پانچے کو نہیں نہارا تے انہوں نے موڑ کے پھر پیشاں بھال بیکیا ہی در دیا انہوں نے ڈر کے دوڑیاں نا جو انہوں نے خطرہ پہ گیا ابھی جیسی بھی پھڑیاں گئی ہیں پھر ساڑا کی بنے گا وہ تھا جادو ٹونا کرنا ہی پول گئی ہیں انہوں تے اپنی جان تھا فکر پہ گیا ہم کو گہتراس کو تہارا ایک آل منچ بیٹھ گیا گروہ صاحب سانو بھی پھڑ لینگے قید کر لینگے بڑے بیگ سو نگر پر ویشی تے او جادو کرنیاں واپس اپنے نگر وے جا بڑییاں دے ای پوپ کو خبر اشیشی تے راجے نو جا خبر دیتی ہے نتہم جات درابت سب کو پاہ روپ دیش دے راجے نو جا کے جادو کرنیاں دست دیا راجہ جی اسی لو جان دیاں تے بشن سنگ دی فوج نو ڈران دیاں سی اوپر پھرت پائے مگ نب کو اکاش پہ جوڑ دیاں کدھی اسی کندہ دے بیٹھ کے کدھی دھرکتہ دے بیٹھ کے کدھی شیرہ چیتے دے بیٹھ کے کدھی مو جو آگ اگل دیاں ہوئیاں کدھی نیری تفاان لین دیاں ہوئیاں اسی اونا دیاں فوجاں دے اتے اڑا ریاں مار دیاں کلکا ریاں مار دیاں ڈران دیاں ساونا نو ہم تے توبن گئی اگاری آج توبن ساڑے تو پہلا گئی ہے صد پرخ کو سنیت پاری وہ تھے سنے آبی انہا دے بیٹھ راج بشن سنگ دی فوج بیٹھ کوئی صد پرش آئے ہوئے نے کوئی ماں پرش آئے نے گروہ تیک بادر کر کے انہا دا نام بولدہ ہے تین گہلین شکت پر ہر کے انہا نے ساڑی توبن فڑ لئی ہے انہا نے منتر جنتر پھیل کر دیتے نے تے انہوں قید کر لیا ہے پھرت ارود جو اوپر ترکے ادھ رکھتے بیٹھی اڑھاریاں مار دی سی گروہ تیک بادر نے انہوں گرفتار کر لیا ہے جادو ادھا پھیل کر دیتا ہے آبتے آگے کوئی ناجاب ہے آج توباد راجہ جی حسینی ادھر جانا ادھر جانا بہت خطرے بڑی گال ہے خطرے تو خالی نہیں ہیں وہ پھڑ لیں دے جادو بنتر نہ دے سامنے کوئی چلدہ نہیں جو میں توبن فڑ لئی ہے سانوں بھی گرفتار کر لینگے جو جاوہ نج کو گہباب ہے جڑا بھی جائے گا جادو کرنی توبن دی طرح پھڑیا جائے گا اپر جتن کو کر ہو بنائے اے راجہ جی ان کوئی ہور جتن کر لو کوئی ہور ہلا کر لو او تھے اپنا جادو ٹونہ نہیں ہون چلنہ کیونکہ انا دے کوڑ کوئی بڑے ماں پرش بیٹھے ہیں جنا دے سامنے ساڑے جادو ٹونے فیل ہو جاندے ہاں نہ ہی تے آپ پر آج جا پائے نہیں دا راجہ جی اپنی ہار پکی ہے ہوں اپن ہار جانا اگے دے اپنو پروسہ سی بھی اسی جادو ٹونے دے ناڑی انہوں پجا دے آنگے لڑن دی بھی لوڑنی پہے گی پر ہون راجہ جی لڑیاں بھی گل نہیں بڑھنی دے جادو ٹونے ناڑ بھی نہیں گل بڑھنی کوئی تیسرا حل کاڑ لو کوئی ہو راستہ سوچو بھی اپن کس طرح اپنے گڑھوں اے بلال آئیے سن راجہ من ماہ بچارے اے سن کے کام روپ دیشدہ راجہ اپنے مانوے چھ بچار کرن لگا منتر کرے میں برند اگھارے سوچ دا ہے بھی میں کہ بڑے منتر جنتر کی تے ساتھ سنگی جتھے ہوتھے دے لوگ جادو گر سی راجہ بھی جادو گر سی جادو گریاں جو دین کر کے انہوں ساری بدیاں ہون دی سی وہ اپنے کوڑ بڑے بڑے تانتر منتر کرنوارے تانترک رکھ دا سی جادو گرنیاں رکھ دا سی آپ بھی ساری بدیاں جان دا سی ہتن رپ مارن کے بہو پریرے جادو گرنیاں نے آ کے دسیاں بھی توبن پھڑ لے ہی ہے تے انہوں دے کوڑے کوئی وہاں پرش ہے جیدے کر کے ساڑا جادو ٹونہ نہیں چلدا پھر راجے دا متھا ٹھنکیاں بھی میں انہیں منتر جانتر کیتے راجے بیشن سنگھ انہوں مارنواستے نہیں سرے کارج تب میرے میں آپ حیران سی بھی میرا جادو ٹونہ چلدا کیوں نہیں میرا دشمن اجے تک بیمار بھی نہیں ہویا انہوں تے سر پیڑ بھی نہیں ہوئی حالانکہ وہ مر جانا چاہی دا سی جو میں راجہ مان سنگھ انہوں ساڑے بڑیاں نے مار دیتا سی پجاہ سٹھ سال پہلا یہ راجہ کے میں بچیا ہویا ساڑے جادو ٹونے تو مہا پرکھ ہے تنہوں سہائے پھون پتا لگا بھی اصل گالے ہے کہ انہوں دی مدد تے کوئی بہت بڑے ماں پرش آئے بیٹھے نے منتر شکت نہ پہنچ سکائے انہوں تے میرے منتران جنتران جادو ٹونے آ دی شکتی نہیں چال سکتی جے گرور کو دیت اڑائی میرے کوڑتا اے ہو جے منتر جنتران جڑے پھوک مار کے پہاڑ اڑا سکتے نے اچل چلاوت چلت تھرائی میرے کوڑ جا میرے دیش دے لوکاں کوڑ اے ہو جے منتر نے جنہوں پڑھ کے پہاڑا نوں ترنے لائے جا سکتا ہے تے ترنواریاں نوں کھڑا کیتا جا سکتا دریار اکے جا سکتے نے پہاڑ تورے جا سکتے نے جال پرواہ کو رکھ ہے روک میرے کوڑتا اے ہو جے منتر نے بھی دریار امانو بن لائے دن دریار امان دا پانی یوں رک جاوے جے میں کسے سروور دا رکیا ہندے حالانکہ رکنا بہت مشکل ہے دریار امانی پر میرے منتران میں شکتی ہے کہ میں دریار امانو بھی ٹھل لا سکتا بن پا سکتا دن آگا کیا بھپری لوک میرے منتران دے اگے بشن سنگھ بچارہ کی چیز ہے وہ دی فوج کی چیز ہے پر ایت کی میں ہرانا بھی میرا کوئی جادو کوئی ٹونا کوئی منتر جنتر کیوں نہیں چلیا سینہ سہت نری شرکاوت میں دا بشن سنگھ سمیت فوج دے مار دینا سی ہوننو جتن سمیت نا بچ بے پاوت جنا مرجی جتن کارلین بچ نہیں سی سک دے میرے دوں ساب نیش فال ہوئے اک باری سار ایک کو بار مڈ ہوئی نسپل کار دین سی نہ دے جنتر منتر یاں تے لکھیت کو صد پہاری پہر جڑیت کی میرا منتر جنتر نہیں چلیا کوئی جادو ٹونا نہیں چلیا ایدہ ایک کوئی صدہ کارن نجر آن دا ہے بھی انہ دے پاس راج بشن سنگھ دے کوڑ کوئی صد پرش ہے جے دے کر کے ساڑا منتر جنتر نہیں چال رہیا اب کامکھیا کرہ سہائے اونسی کامکھیا مندر دے وچ جاوانگے جڑی کامکھیا دے وی ہے او دی پوجہ کرانگے جے او ساڑی سہتا کرے ریسی جنگ جتا آنگے ہارے کرتے اپر اپائے اور تا سارے منتر جنتر جادو ٹونے کر کے ہار گئے ہیں اونک مکھیا دے وی دا یہ سہارا ہے جے سانو بچا لوے اس جنگ دے ویچ صدا بگنتے ہم ہے بچاوت ساڑی تا دے وی کا مکھیا ہے او سانو بگنا تو بچان دی ہے بڑے بڑے کشٹ اگے بھی آئے انہیں کمکھیا نے ساڑی سہتا کیتی ہے کب ہو نہ جیتے ہو جو چڑ آوت آج تک جڑا بھی ساڑے تھے چڑ کے آیا ہے او کام روپ دیش جیسی وڑن نہیں دیتا اسی کسے نو جنگ جتا نہیں دیتا ترم ارث نت بن ہے سہائی کمکھیا دے وی ساڑی سہتا کر دی ہے جیسی کچھ چنگا کام کریے ترم ارث کام کریے اپنے دیش دی رکھیا لئی لڑیے داسن لاج رکھا بڑے آئی کمکھیا اپنے داسن دی لاج رکھ دی ہے او دی یہی بڑے آئی ہے بیو اپنے سیوکانو اپنے دیش واسیاں نو مر نہیں دندی ڈوبن نہیں دندی ایم چنتا کرکا مہ پالا ایس طرح راجے نے ساتھ سنگ جی بڑی چنتا کرکے ہوم سمگری لین بے سالا ہمن دی سمگری لئی جیڑا ہمن دے وی دا چندی دا کرنا سی او کرنواستے راجے نے ساریاں سمگرییاں کٹھیاں کی دیاں منترن پون نار سکل بلائے او نے سارے منتر جنتر کرنواڑے جادو ٹونے کرنواڑے بید منتر پڑھنواڑے ہمن کرنواڑے رتج برہمن سو سدھ لے دیوی کے مندر چل آئے او جڑے دیوی دا ہمن کردے سی چندی دا ہمن کردے سی سارے کمچھیاں دے مندر وے جاگے ہوئے پنیت ارادت سارے سارے انشنان پان کیتے تے چونکڑے مار کے بیٹھ گئے تے دیوی دی ارادنا کرن لگے ہانا پاوک بکھے درب کو ڈارے تے آگبار کے او دے جا اہوتیاں پاندے نے کیوں چندن کیسر وغیرہ وغیرہ ودیا ودیا سگندی جوالیاں چیز جاندیاں سمگرییاں بڑیاں ہندیاں جننے بھی میوے ہانا جننے بھی بیچ بدیا ودیا پدارت نے حمن کی تے جاندے ہانا کامکھیا کو کریو اباہن تے کامکھیا دی پوجا کردے ہانا مخ پندے بولی من پاون جیڑے مخ پندت ہانا او پگوان دی دیوی دی پوجا بیچ بیٹھے بنتران دا جاپ کری جاندے ہانا جیڑی بولی انہ دی ہے جو منتر جنتر سنسکرت پاشا بیچ چندی دے لکھے ہوئے ہانا او پاٹھ پندت لو کردے ہانا پو پوپت چنتا مت کی جہا تے کہیں دے ہانا پر بندت لوگ راجے نو اشواشن دن دے یا نو بھی کبر آؤ نا کام روپ دیش دے پندت کام روپ دیش دے راجے نو کہیں دے چنتا نا کار راجہ نہیں کھید تو ہے تیر تری جہا تے نو اسی کوئی دکھ نہیں آن دن دے دے بھی ماتا کرپا کرے گی تو اڑا نقصان نہیں ہوئے گا وار بھنگا نہیں ہوئے گا راج سہت کشلی تو رہے تے راجہ تیرا راج بھی بچیا رے گا تیری فوج بھی تیرے دیش بھی سکھی روے گا رپتے نہیں پراج جا لہا تو دشمن دے کے ہاریں گا نہیں تے نو ہار دا مو نہیں بکھنا پوے گا پرشو تم تجھ پاک کہہ جتا جمیں ماں پرشتے نو کہن گے رہو انسار مانی اہتا تھا انہ دا کہنہ مان لئی جمیں وہ کہن گے انہ دے انسار رمی تیرا تیری جت رہ جاوے گی مورچہ فتے ہو جاوے گا ام کہتوشن پی جگرانی اس طرح کہا کہ چندی جیڑی بولی سی نا پندر دے مو تھے کیونکہ شکتی نے صدہ تھا نہیں بورنا ہندہ کسی نہ کسی روپ میں چی بولنا ہندہ پکو آن ہی بول دا سا سنگلی سارے ہیں دے بھے چکھو ساتا آم سری اس پر میشر انہ کوئی درگاں کاہ لندہ کوئی چندی کاہ لندہ کوئی پوانی کاہ لندہ کوئی کرشن کا لندہ کوئی رام کاہ لندہ کوئی ہری کاہ لندہ کوئی اللہ کا ہے لندہ کوئی خدا کاہ لندہ ہے دا ایک کوئی جوت پر ساڑے پرمپ لیکھے پئے اور انہیں میں تووں دے او دے کر کے سانو لگ دا ہے یہ فلانا ہے یہ دو جائے دی جائے مہارا جتا کہیں دے ایک کو ہے بھائی ایک کو ہے صاحب میرا ایک کو ہے ایک کوئی جوت ہے جمعی جمعان کے بکھائے سمست ایک جوت ہے نہ بارڈ ہے نہ کٹ ہے نہ بارڈ کٹ مہارا جگرہ گروہ تیک بادرسا والیشارہ کیتا چندی نے اس پندر دے بے مو تو جڑا بڑا پوجھاری سی نہ جڑا جوتھے بے کے پروت پوجھا کا رہا سی ہمن کا رہا سی او دے بچوں اب آج آئی پی راجہ جو گروہ مہارا جگرہ تیک بادرسا اتم پرش ماں پرش آئے نے وہ جو بھی کہہ دین تو مان لئی تے پھر تیرا مسئلہ حال ہوئے گا تے نو خطرہ نہیں ہوئے گا کوئی سچ و سمیت ان رپت نہ مانی راجہ نے تے منتری نے وہ گال سن کے مان لئی کار بندن نج پون سدھائے راجہ تے منتری مندر ویچ متھا ٹے کے کمچھے آدھا مندر سا سنگر جی آج توں آٹھ نو سال پہلا اسی بھی اتھے جا کے درشن کیتے ہیں کمچھے آدھا مندر بہت پراشین مندر ہے وہ تھے وہ بہت لمیاں لینہ لگیاں دیاں درشن کرنے والے ہیں دیاں اندر جا کے دیوی دا ستھان بنیاں ہوئے ہیں سو کمکھیا دے مندر ویچ متھا ٹے کے بہر آئے ہاں نا چت وہاں چت کیسے ہوئے جائے راجہ تے منتری کار بیٹھ کے منتری مندر چھ بیٹھ کے سوچاں سوچ دے نے دیوی ماتا نے کیا ہوئے گا سب ٹھیک ماں پرش ٹھیک کر دینگے پر اکیمے کرنگے کیڑے ماں پرش کرنگے اے ہون پتا لگے گا ہم تے اب اپاو کیا ہوئے اسی کی اپاو کر یہ ہون کو اے نہیں کلیر کر کے دسیہ دیوی ماتا نے جس تے شتر کو ڈر کھو کوئے ہو جا اپاو کر یہ دشمن دا ڈر ختم ہوئے جنہ جل دشمن واپس نہیں جاندہ فوجان لائے کے بشن سنگھ پیشاں نہیں پرت دا توپ کھانے انہیں دریاد کنٹے دے بیڑے ہوئے نے لڑائی دا ماؤل بنیا ہویا ہے مادا جب یہ ویسلے ہوئے دشمن ساڑھا نقصان کر جاوے اس لوں بچن دا کوئی ہلا کرنا چاہی دا ہے نیج بال جنتر منتر کر ہارے اپنے جنتر منتر جادو ٹونے کر کے ہار گئے ہیں دن تے کچھو نہ کارج سارے پر جاتواں ٹونے آ جنتر منتر نہ کچھ سریا نہیں ہے اب سنگ رام کرن بن آوے پھونتا صرف کوئی راہ رہ گیا ہے بھی لڑائی کریے جنگ کریے ہتھاں باج کرا رہے ہیں ویری ہونڈ نہ مط انسانو لڑنا چاہی دا ہے کیونکہ کمچھا دیوی نے کیا ہے بھی تو آڑی جیت ہوئے گی اس کر کے ساڑی جیت ہوئے گی ام مسلت کار سچون سنگ اس طرح اپنے منتریاں نار سلا مشورہ کر کے بیو سو چیت کرن کو جنگ راجہ سلا کر کے بھی آپ جنگ کریے اپنا لڑائی لڑیے یہ پھر پکا ارادہ کر لیا بھی جنگ کر آنگے ہونا پاں ران سا مگری بہو برتائی اپنی فوج نو دارو سکھا بھانڈ دیتا توپاں جے گوڑے پا لے بندوقاں توپاں اب شستر تیار کر لے جنگ دے لی اسام وڑیاں نے سوپٹس کے لکرے اک تھائی اسام پتی نے سارے راجے کٹھے کر کے سارے فوجی جو دے جرنل کرنے سارے توپاں تپک کو کر کے سد اپنیاں توپاں دی صفائی کر کے بندوقاں صاف کر کے پٹھی سین بڑھ کر بے جد بڑی پہاری فوج جد کرنواستے پہ جی ہے ہم کے تک دن چڑھ ہے پچھاری اپنی فوج روکیا پہلا دوسی حلہ کرو مقابلہ کرو اسی طاڑے پچھے آم آنگے کارسنگ رام پک ہے پٹ پہاری اے جد ویکھاں گے بشن سنگھ نر دو دو ہاتھ کرانگے پر جدوں ساہ سنگھ جی اے ارادہ لیکن انہیں جنگ دی تیاری کی تھی تاں دیوی ماتا نے راجے نو درشن دے کے پھر کیا بھی توں جنگ نہ کر توں گروہ تیگ بادر صاحب دی شرن پہ جا او تیرا مسئلہ حل کرنگے سو او کتھا پاں گے سرون کرانگے سمید لہائی نرسمابتی ہے ہے گو بند ہے گو پا